ڈیٹیریap ڈیٹیریap کو بنایا گیا تو اس کا یوز ہے ڈیک میں پین میں آتا اسٹرومیک ٹرول میں آتا ڈیاریا میں آتا بریتنگ میں آتا مانو ہم سب کو دوتھ کر میں آ جاتا مزل کیر میں آ سکتا ہے ایر ٹرول میں آ سکتا ہے ایچنگ این ایک زمان میں بھی کر سکتے اس کا ڈیک میں کیسے کرتے ہیں ڈیک آئے تو کیا کرنا ہر اس کو جو ہے آپ کو فنگرز پہ لینا ہے فنگرز پہ لے کر کے اس جہاں پہ ہے ڈیک اور وہاں پہ ہ ہے Air 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 Airlines Air 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 وہاں پہ باہر سے مسائج کر لینا اور تھوڑا گرم پانی میں تین سے چاربون ڈال کر دین میں دو سے تین بار پی لینا ٹھیک ہے ہیڈیک بھی آرہا تو سیم کرنا ٹھیک ہے اگر اچھنگ بھی آرہا تو سیم کرنا اگر آپ کے باڈی میں کدھر بھی اچھنی ایکزیمہ ہے اس پر بھی اب اس کا مسائج کر لی تو چلی آتا ہے انشاءاللہ تو اس کا بہت ساری یوز ہے مچ مور بینیفیرٹس ہے اس کا تو اس کے نور نہیں کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات کیا بھول تو اس کا سائی ڈیفیکٹ ہی نہیں ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل لو بھی یوز کے لیے ہی ہے ٹھیک ہے نا جنگ اسے میں پرچس کہاں سے کر سکتا ہوں بھائی آپ اسے ایزی پرچس کر سکتے ہو کہاں سے آپ اسے آن لائن سے ایزی پرچس کر سکتے ہو اس میں کوئی دیخت کی بات ہی نہیں ہے اور خود میں اسے کتنی بار یوز کر رہا ہوں اور آپ کو بینیفیٹ بتا رہا ہوں سب سے بڑی بات کیا بھول تو اس کو جو ہے آپ کسی بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں اگر کہہ میں باڈی پر پین ہو رہا تو وہاں پہ لگا سکتے ہیں اگر زخم بہت پرانے زخم ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں اگر شوگر کے بیماری کسی کو اس کو بھی اسے ماساز کراؤ انشاءاللہ بہت کم ہو جائے گا شوگر کی دربی زخم سوگر کے لیے سوگر سے زخم آیا گرم پانی میں کر کے ماساز کراؤ دن میں دو تین بار مطلب اس کو واشنگ کراؤ وہ ایریہ کو جہاں پہ اس کا انفیکشن ہو چکا ہے انفیکشن کے ایریہ کو اسے گرم پانے میں ڈال کے تھوڑا زیادہ قوانٹیٹی میں ڈالو مساز کراؤ ضرور کم ہوگا بہت ہی بینیفیس ہے ہمان بارڈیز کے لیے اس کا سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہے یہ آپ اسے آن لائن ایزی پرچیس کر سکتے ہیں ایزی پرچیس کر سکتے ہیں ایزی آپ لوگ آن لائن ایزی پرچیس کر سکتے ہیں لوگ زندہ تلزمات کی بہت سار چیز آتے ہیں پین کیلر بھی آتے ہیں موف آتے ہیں اور بہت سار چیز آتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو اور میرے چینل کا سسکرائب ضرور کریں رحمانی.ppk اینڈ میڈ بول کی جو آپ کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں